اسلام علیکم آج میں بہت ہی مزی کا میٹھا بنانا چکلیں جو پندرہ منٹ پر جھٹ پٹ بنے گا اور بہت ہی مزی کا ہوگا آپ میری ریسیپی کو پوری دیکھئے گا کوئی سٹیپ مسنی کریے گا چلیں ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف تیزر بنانے کے لئے میں نے فل سائز کی ڈبروٹی لیا ہے اس کو میں بیٹ میں سے ہاف کر لوں سب ڈبروٹیوں کو اور یہ میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے دودھ میں میں دو چمچے چینی شامل کر دوں گی اور ایک چھٹکی میں زردے کا رنگ ڈال دوں گی اس میں اور دو کٹی ہوئی سبز ریلائچی ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اور دودھ کو گاڑا ہونے کے لئے میں پندرہ سے بیس منٹ تک رکھ دوں گی پکنے کے لئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہم ہمارا دودھ بھی ریجوز ہو چکا ہے اور گاڑا بھی ہو چکا ہے اور میں اس کو ایک کٹورے میں نکال لوں گی اور توے میں میں تھوڑا سا گھی ڈال دوں گی اور سارے ڈبروٹی کے سلائس کو میں اچھے سے سیک لوں گی دونوں سائٹ سے گولڈن بیرون کر لوں گی ان کو دونوں سائٹ سے آپ چاہیں تو ڈبروٹی کے سائٹ بھی کٹ کر سکتے ہیں مگر ایسی بھی ڈبروٹی بہت مزے کی لگتی ہے ڈبروٹی سکھ چکی اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی دوسری اور طرف میں آدھا کپ چینی لے لوں گی اور ایک کپ پانی اور اس کو میں جب تک چلاتے رہوں گی جب تک چینی حل نہ ہو جائے شیرے کو میں پانچ منٹ تک پکا لوں گی شیرہ ہمارا پک چکا ہے اب میں فلائم کر دوں گی اور یہ ڈبروٹی کے پیس میں شیرے میں ڈپ کر لوں گی اور اس کو میں ایک ٹرے میں نکال لوں گی ڈبروٹی کو میں نے اچھے سے شیرے میں ڈپ کر لیا ہے اور یہ میں اوپر سے دودھ ڈال دوں گی اس کے اوپر اور تھوڑے سے میں نے اس پہ اوپر سے پستے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس پہ کھویا اور چاندی کا برک بھی لگا سکتے ہیں اور میری ریسپی تیار ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نئے تو سسپرائب کیجئے گا ملتے ہیں نئی ریسپی میں اللہ حافظ